فلائٹس کے حوالے سے لگتار آج تیسرا دن ہے بہت بری حبریں آ رہی ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ائر بلو کے حوالے سے پھر پی آئیے اور ابھی گلف ائر لائن کے حوالے سے بہت بری حبر آئی ہے ایک فلائٹ تھی جس نے ڈپارچر کیا ریاض سے فیصلہ آباد کے لیے تھی جو کہ بہرین سٹی تا گلف ائر لائن کی تو انہوں نے کیا کیا ہے اور اب یہ جو جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش ہوا ہے جن پسنجر کے ساتھ اور اب یہ ائر لائن ان کے ساتھ کرنے کیا جا رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس فلائٹ کے اندر جو بھائی تھے انہوں نے ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ سارے وائس میسج کیے اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں ان کے بورڈنگ پاس بھی اچھا مسئلہ کیا پیش آیا فلائٹ نے ریاض سے فیصلہ باد آنا تھا سٹی تا بہرین میں تو ریاض سے جب بہرین پہنچی تو جو بہرین سے فیصلہ بادی والی فلائٹ تھی وہ آور بوکنگ ہو گئی تو ٹھیک میں پچیس سے تیس پسنجر ٹریول نہیں کر سکے اس میں انہوں نے ٹریول نہیں کرنے دیا آور بوکنگ کی وجہ سے اب ان کو جو نیکسٹ ٹکر دی گئی ہے وہ یارہ اپریل کی دی گئی ہے یعنی کہ آج نو اپریل کی تھی اب اید ان کو وہاں پہ ہی کرنی پڑے گی ظاہر سی بات ہے مشکلات بہت زیادہ ہوں گی فیملیز بھی جو پاکستان میں ویٹ کر دیتی اب ایرلائن سے مسٹیک ہوئی آور بوکنگ ہوئی جو بھی ہوا لیکن اب ایرلائن کرنے کیا جاری ہے یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے ان کو بہترین ہوتل دیا گیا ہے تین ٹائم کا کھانا جو ہے وہ دیا گیا ہے فیملیز کو علیدہ جو ہے وہ رومز دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہر ایک پسنجر کو تین تین سو ڈالر کا کوپن دیا گیا ہے جو کہ یعنی کہ مافی نامے کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ تین تین سو ڈالر کا گلف ایرلائن نے اپنے سارے پسنجر کو جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے ان کو دیا ہے کوپن جو کہ تقریبا 80 سے 90 ہزار پیا جو ہے وہ بنتا ہے یعنی کہ ایسا ہی سمجھ لیں کہ ایک ٹیک کنٹرون کو جو ہے وہ فری میں دی گئی ہے تو یہ مسئلہ پیش آیا ہے اب آپ سوچیں کہ جب ہماری ایرلائن کوئی ایسا ہوتا ہے فلائٹ لیٹ ہوتی ہے یا کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو یہ کیا دیتے ہیں یہ بلکہ دینا چھوڑ کے اوپر سے گالیاں بھی دیتے ہیں کہ جو کرنے کر لو تو یہ ہوتی ہے کوائٹی یہ ہوتا ہے سٹینڈر اس طرح جو ہے وہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے یا کوئی بھی ایرلائن یا کوئی بھی کمپنی کی ترقی کا راز یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پسنجر کے ساتھ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ پاکستان ہی ہے یا یہ کس کنٹری کے ہیں سب کے ساتھ ایک جیسا برطاو رکھتی ہیں برحال یہ پچیس سے تیس جو لوگ تھے ان کے لئے یہ مشکلات تو ہوئی ہیں کافی زیادہ اپسائر سی بات ہے عید ان کی وہاں پہ گزر جائے گی اس میں یعنی کے کوئی شک نہیں ہے کہ ایرلائن کی بھی غلطی ہے ان کو چاہیے تھا کہ بے شک سپیشل فلائٹ آرینج کر کے ان کو پاکستان بھیجے تھا کہ اپنی فیملیز کے ساتھ یہ عید کریں لیکن اب جو ہونا تھا یہ سیچویشن ہوئی ہے جی ریاض سے فیصل آباد والی فلائٹ میں جن کو بہرین ہی ابھی روک لیا گیا ہے اور یارہ اپریل کی ان کی نئی ٹکٹ ہے یہ ساڑھی فلائٹ سی گل فیئر لائنج دی اٹھ اپریل نو رات نو ساڑھے دس بجے تقریبا بہرین فلائٹ اترنی سی بارہ بجے تقریبا یہ تو پہنے ایک بجے تھی فلائٹ سی نو اپریل دی فیصلہ پاہ آس سے تو آپ جدوسی موس ملک وی تو وی تو بنکل پتھر تری دے درمیان بندے سی بھی تقریبا پچی بندے ہون گے لیکن تو اسے تری کہہ رہے سی ائرپورٹ دے شاید تھرٹی تھی وی تھی کنفرم نے کیونکہ اسی رات نو جتو واپس آیا نائے تھی ہوتلی تھی وی بندے اسی گھڑی جائے سی تو اس تو علاوہ بھی شاید حیثن بارچو فیملی بھی ایک سی او بھی آئی سی تھی اس تو علاوہ کچھ لوگوں نو اتھے ہی انہوں نے ٹکٹ جتھے اویلیبل سی اگر ایک تو تو انہوں نے انہوں نے لوکیشن چینج کر کے بیج دیتا سی تھی اسی جتو مطلب ریاض تو مطلب انہوں نے سنو بارڈنگ پاس ایشو کیتا ہے بیرین آستے انہوں نے سنو اگلا بارڈنگ پاس ایشو نہیں کیتا یعنی کہ بیرین تو فیصلہ باد تھی اتھی چی تو آئے ہیں ہاں سی بیرین اتھے ہیں اتھیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلائٹ اس پیس نہیں ہے اوپننگ کوئی رول کہہ رہے سی کہ فلان رول دیتا ہے تھی اسی دیس پرسنٹ ایکسٹر کیتی سی لیکن بندے ایکسٹر کیوں کہ کسی نے کینسلیشن ہوئی رہا نہیں کی تھی تھی اوہ اسی اس طرح ملک چکری چاہ کے تھی انڈوڑی کینسل ہو گئی انڈوڑی ٹکٹ چینج ہو گئی اوریڈی دو دن دا یعنی کہ پورا انہوں نے ڈیلے کیتا ہے یہ دیویں ہیں تو یعنی کہ نونو اسیاری ٹکٹ سی او انہوں نے سیم اگلی فلائٹ جری گیارت تاریخ تھی سی او دیوچ کر دیتی یعنی وی بندے انہوں نے پھر ہوتے ہوتل دیتا ہے کہ جی تو اسی ہوتل دی چھوڑا ہوتل ملے گا تو کھوڑا مگرہ سب کچھ ملے گا لیکن ایڈیویں تو پورا نظام دستر اوب ہو گیا یعنی کہ وی فیملیاں سن یعنی کہ اگر وی بندے سی تو انہوں نے اگر وی فیملیاں سی وی فیملیاں دے پلاننگ سی سارا کچھ سی اور پورا انہوں نے دستر اوب گا دیتا اس طلاب ایک اور فیملی سی ایک فیملی بھی سی انہوں نے بچے سن فیملی سی پوری اس نو بھی انہوں نے اکاموڈیٹ نہیں کیتا وہ بھی پھر ہوتلے چھی انہوں نے ساڑھے تبار لے کے آئے اس تبار آج شاید انہوں نے ملتان دی انہوں نے ٹکٹ ملی آج رات نو اتھے انہوں نے کیا سی کیونکہ فلائٹس نہ ہو گئی اسی دونوں کمپسٹیٹ کریں گے تین سو ڈالر دا کوپن دیتا ہے انہوں نے کہ ایجرہ تین سو ڈالر ہے ایجرہ تین سو ڈالر ہے ایجرہ تیسی ایک سال دے اندر کر دی بھی نیکس ٹکٹ اس جوز کر سکتے ہو جہنال پھر ہوتل اکاموڈیشن پک اینڈ راپ ایجرہ پورا دیتا ہے سہولت لیکن بیسیکل یہ آیا کہ جی جی اوور بوکنگ نہیں ہوئے تو یعنی کہ پورا دا پورا نظام تیسٹر اپ کر دیتا ہے جی جی ویڈیو تو نہیں ہے ویڈیو میں ہلو سٹم کسی نے نہیں بنائی کیونکہ سارے ٹینشن ہی سی اور تو انہوں نے نلو کر رہے سی بیسی ہی سی ہوئی لیکن ویڈیو تو نہیں سی بنائی لیکن یہ کہ ملکہ چی بندے کامل سٹم بھی بندے ہو سی چی فیملی دے چار سی چو بھی تو کچھ لوگان ہو تو ٹکٹ ہونے نہیں میں ہلک شاہد کمپنسیٹ کار بھی دیتا ہوئے پہلے لیکن کامل سٹم بھی بندے تو پکے سی